میں اس وقت دمشق میں تھا یہ دمشق کا بہت پرانا قبرستان جس میں بڑے بڑے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، مہادیسین، کاملین اور بڑے بڑے بزرگ تھے میرے جی میں آیا کہ آج کسی ایسے تابعی رحمت اللہ کی قبر پر جاؤں جس نے ساری زندگی، دین اور حدیث کی، قرآن کی اور مسندت کی خدمت کی ہو میں ایک بہت پرانی قبر جس کا قطبہ بھی نہیں تھا لیکن میری روحانی احساس اور ادراک نے بتایا کہ یہ کسی بہت بڑے تابعی رحمت اللہ کی قبر ہے میں اس کے پاس مراقب ہوا اور میرا مراقبت طویل ہو گیا لیکن مجھے کوئی احساس نہ ہوا میں بہت پریشان ہوا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ قبر بلکل خالی ہے تھک ہار کر میں اٹھا اور میں اگلی قبر پر پہنچا میری ادراک نے اس کو بھی بہت بڑا تابع رحمت اللہ علیہ کہا میں اس کے پاس مراقب ہوا بس تھوڑی ہی دیر میں ساری کائنات کھل گئی میں نے آنکھوں سے ایک بہت وسیع میدان دیکھا اتنا وسیع میدان شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا وسیع میدان نہیں دیکھا لیکن اس میدان میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ خوشبو ہی خوشبی پھول ہی پھول اور پھال ہی پھال تھے میں حالت مراقبہ میں اس میدان میں چلا جا رہا تھا بہت خوش تھا مسرور تھا اور اس میدان میں چلتے چلتے ایک صاحب کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے ان کا نماز میں قرآن پڑھنے کا انداز ایسا دل فریب دل کاش تھا کہ میرے کانوں نے آج تک ویسا قرآن کبھی نہیں سنا میں حیران و پریشان اس قرآن کو سنے جا رہا تھا مجھے ساری دنیا ساری کائنات اور ساری کائنات کی سارے راز و رموز بھول گئے قرآن کی لذت قرآن کی چاشنی اور قرآن کی آشناری کچھ ایسی تھی کہ اپنی اکل کھو بیٹھا اور میری اکل دنگ رہ گئے میں حیران و پریشان یہ کیا ہوا بس مجھے کچھ اور پتہ نہیں تھا چونکہ میں خود قرآن جانتا تھا پڑھ سکتا ہوں اس کو سمجھتا بھی ہوں اور میری زبان گھنگ میرا لہجہ خشت میری اکل جامد میرا شعور اور ادراک بلکل جامد اور ساکت میں اس آواز سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا میں اگلی آیت کا انتظار کرتا پھر اس آیت کی لذت نے کھو جاتا اور ایسی لذت ایسی چاشنی ایسا انوکھا احساس کہ میں بلکل حیران اور پریشان رہ گیا بہت دیر تک اس صحاب قرآن پڑھتے رہے پھر انہوں نے لمبہ رکوع کیا اور بہت طویل سجدہ کیا اسی طرح انہوں نے دو رکعت پڑھیں وقت کا احساس نہ رہا جب انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور میرا نام لے کر مجھے سلام کیا میری خیریت پوچھی تھوڑی ہی دیر میں غیبی طور پر بہت انواع اقسام کے قیمتی میوے سامنے آئے میں ان میوے میں گم ہو گیا اور میں کھانے لگا ہر میوے نے اپنی لذت دی ہر میوے نے اپنی چاشنی دی اور ہر میوے کے اندر انوکھا اور ایک سرور تھا یہ سرور مجھے بیچین کیے جا رہا تھا اور یہ سرور مجھے حرس میں مبتلا کر رہا تھا کہ میں آؤں کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ان سے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہنے لگے میں دراصل اندلس کی ایک دور اقتادہ گاؤں کا باسی تھا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ملا لیکن میں ان کی زیارت نہ کر سکا میں نے صحابہ رزوان اللہ اجمعین کا زمانہ دیکھا بڑے بڑے صحابہ رزوان اللہ اجمعین کی زیارت کی میں اس دور میں مدینہ منورہ آیا جس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنہ کو شہید کر دیا گیا تھا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنہ کی تربت تو دیکھی مگر ان کی زیارت نہیں کی میں بڑے بڑے صحابہ رزوان اللہ اجمعین کی حلقے میں بیٹھا پھر جب صحابہ رزوان اللہ اجمعین مدینہ سے باہر علوم کو پھلانے کے لئے نکلے تو میں نے ان کا علم کی پیاس کے لئے پیچھا کیا کسی کو کوپا پایا کسی کو رائے پایا اور کسی کو دمیشک اور کسی کو مکہ الگرد میں پھر ان سے علوم سکھتا رہا اور علوم کی پیاس پجھاتا رہا میری زندگی ایسی قفیت میں گزرتے گزرتے آخر کار مجھے موت آگئے اور میں یہاں دفن ہو گیا صدیوں سے دفن قیامت کا انتظار کر رہا ان علوم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے اپنی نیبتیں جنت خیریں برکتیں خوشیاں عزتیں آفیتیں اور کمال اتنا کچھ دیا کہ میں خود حیران اور پریشان ہوں کہ مجھے اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی میں نے ان سے سوال کیا کچھ زندگی کی ایسے عمل دھیں اگر آپ مجھے بتانا چاہیں جن سے آپ کو فیدہ پہنچا اور جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں آپ نے زندگی میں بہت عمل کیے پر یہ عمل ایسے تھے جو آپ کی زندگی میں بہت کامل اور اکمل اور بہت مکمل تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں ان سے بہت کچھ حاصل کیا کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے انہوں نے ایک تھنڈیا حباری فرمانے لگے سات عمل ایسے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کیے اور پائے اور پورے قبرستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ دفن ہیں ایک قبر کے اوپر قبر ہے دوسری کے اوپر تیسری اسی طرح تہہ در تہہ لیکن میں اگر نظر دڑاتا ہوں تو قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اکثریت کی بخشش ان سات عمل کی وجہ سے اور اکثریت کی نسلوں کی خوشحالی جو بعد میں چھوڑ کر آئے وہ بھی یہ سات عمل ہیں میں ان کی بات پر چونک پڑا اور بولا کیا وہ سات عمل دنیا میں بھی کام آئیں گے فرمانے لگے ہاں ان سات عمل نے دنیا میں خوشحال رکھا اور اپنی نسلوں کو نصیت وسیعت کر کے آیا میری نسلوں نے بھی جب عمل کیے تو وہ بھی دنیا میں خوشحال رہے اور ہر نعمت ان کو صدا میسر رہی اور اس قبستان میں موجود بے شمار لوگوں کو مہنے جنہوں نے بھی یہ عمل کیے وہ یہاں بھی خوشحال ہیں دنیا میں بھی خوشحال تھے ان کی نسلوں نے ان سات عمل کو کیا ہے ان کی نسلیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں خوشحال ہیں مجھے حیرت بھی ہوئی اور دلچسپی بڑھ گئی اور اپنے دلچسپی سے بہت زیادہ شدائی ہوا اور اب میرے جی میں یہ تھا کہ مجھے جلدی سے سات عمال بتائیں مجھے فرمانے لگے ان سات عمال سے اگر کچھ پانا ہے تو پہلے آپ وضو کر لیں سات بہتے پانی سے وضو کیا وضو کر کے فوراں مجھے کہا آپ نے وضو کے ساتھ مسواق کا استعمال نہیں کیا میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا بس میں نے پہلا عمل مسواق بتانا تھا مسواق کرنے سے جہاں خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے وہاں مسواق کرنے والے کی بات میں وزن روب و دب دبا اور طاقت ہوتی ہے مسواق کرنے والے کی بات کو لوگ مخبت سے سنتے ہیں اور محبت دیتے ہیں مسواق کرنے والے کے لہجے میں اللہ تعالیٰ ایک تاثیر ڈال دیتے ہیں اور وہ تاثیر ایسی ہوتی ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے مسواق کرنے والے کے زندگی میں میٹھے بول بکھیرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر مسواق کرنے والے یا تو کروے بولوں سے کنارہ کر لیتے ہیں یا آہستہ آہستہ ان سے کروے بول چھنے چلے جاتے ہیں اور وہ میٹھے بول پاتے چلے جاتے ہیں اور ایسا خود بخود ہوتا ہے انہیں اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی مسواق کرنے والا معاشرے میں ہر دل عزیز ہوتا ہے جن ہاتھوں سے مسواق دانتوں تک جاتی ہے اور جو ہاتھ مسواق پکڑتے ہیں ان ہاتھوں میں ایسا رکم دولت اور رزق آتا ہے کہ جیسے پہاڑ سے پانی تیزی سے گرتا ہے وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے وہ ہاتھ ہرے برے رہتے ہیں جو ہاتھ مسواق پکڑتے ہیں ان ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے روحات اگر کہیں گریس ڈالیں تو بہت بڑے حادثوں اور گننے سے بچ جاتے ہیں صحابی بابا مزید فرمانے لگے میں حیرت سے کھڑا دمشقی قبر کے اس تابع رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہا ایک طرف باب پھول غسی میدان ایک طرف اس کا سنا ہوا قرآن اور اس نے میری آنگ آنگ میں رس گولا اور دوسری طرف مسواق کے کمالات اور مسواق کی تاثیر جو مجھے بتا رہے تھے وہ اپنی بات کرتے ہوئے رک گئے وہ خلاوں میں گورنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی مسواق کو نہیں چھوڑا آج مجھے اس کا احساس ہوا میں نے سنا تھا کہ جو شخص مسواق کرتا ہے اس کا خاتمہ امان پر ہوتا ہے میں اس کا خود تجربہ کر چکا ہوں صحابی بابا کہنے لگے کہ مجھے اس شخص نے کہا موت کی آخری لمحے کا آپ نے تجربہ نہیں کیا مگر میں نے اس کا خوب تجربہ کیا موت کی آخری سانسوں کا آپ نے تجربہ نہیں کیا میں نے موت کی آخری سانسوں کا تجربہ کیا یہ مسواق کی برکت تھی آخری لمحوں میں میری سانسوں کو بہت کشادہ کیا میرے سینے کو تنگ ہونے سے بچایا اور گھٹن مجھ سے دور ہوئی اور مجھ پر سختی نہیں ہوئی جب سانس میری جسم سے انگان تار تار اور ریشے ریشے سے نکل رہی تھی تو اس وقت میں ایک انوکی حیرت میں تھا اور ایک انوکی احساس میں تھا اور وہ انوکی حیرت اور احساس یہ تھا کہ موت کی سختی کسے کہتے ہیں میرے کانوں میں غیبی آواز آئی یہ تیرے اس مسواق کی عمل کی مستقل احتمام کی وجہ سے ہے یہ تو زندگی پر کرتا رہا خطابی رحمت اللہ علیہ اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بس زندگی میں میں اپنے لہموں کو مسواق سے کبھی دور نہ کر سکا اور ہمیشہ میں نے مسواق کے قدر کی مسواق کا عدب کیا یا مسواق کا احترام کیا اور اس قدر عدب اور احترام کی برکت ہے کہ میری نسلیں اس وقت خوششال ہوئیں ٹنگ دس نہیں مفلس نہیں ہیں فقید نہیں ہیں بلکہ ان کا رزق ان کی صحت ان کی سوچیں ان کی نسلیں ان کی اولادیں ان کے بیٹے سب کچھ وسیع اور وسیع تارہیں اور بہت بابرکت ہے یہ سب مسواق کی برکت سے ہیں دوسرا عمل اس طابع رحمت اللہ علیہ نے جو بتایا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا کہنے لگے میں نے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کی اور وضو کی اپنے لیے ہر سانس مجبوری بنایا اور اپنی نسلوں کو بھی اس کا عادی بنایا ایک بہت بڑے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو دہاق میں رہتے تھے میں ایک بار ان کے پاس گیا ان کو میں نے ہر لمحہ باوضو رہتے دیکھا میں نے ان سے پوچھا آپ کی عمل کو میں نے دیکھا آپ ہر لمحہ باوضو رہتے ہیں اس عمل کی کوئی تاثیر آپ کے مشہدے میں ہو تو بتا دیجئے مجھ سے کہنے لگے میں نے اس عمل کی تاثیر یہ پائی ہے مجھے بہت پرانی کمر کی درد ہوئی وہ اس لیے کہ میں ایک دفعہ اونٹ سے گر گیا تھا میں بہت عرصہ اس کا علاج کرتا رہا آخر ایک بڑے صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کا حل یہی بتایا کہ کمر کی درد کا علاج ہر وقت باوضو رہنا ہے وہ فرمانے لگے کہ میں کمر کی درد کے لیے سب دوائیں علاج معالجے چھوڑ کر میں نے باوضو رہنا شروع کر دیا میری کمر کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا وہ دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے پھر یہ کمر کی درد کے لیے اور بے شمار لوگوں کو بتایا جس کو بھی بتایا اس کی کمر کا درد سو فیصد کسی کا جلدی کسی کا دیر سے لیکن ٹھیک ہو گیا اس کا ایک اور نفع بتایا کہ باوضو رہنے والے کے ساتھ ہمیشہ چالیس فرشتے رہتے ہیں اور وہ چالیس فرشتے ہر وقت اس سے بلائیں آفات، مسائب، پرشانیاں، تکالیف اور مسائل ہٹاتے اور ٹلواتے رہتے ہیں اور وہ فرشتی ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں کوئی تکلیخ دینے والا اگر اس کو تکلیخ دینا چاہے تو اس کے لیے فوراں ڈھال بن جاتے ہیں کوئی جادو کرنے والا جادو کرے تو اس کے لیے فوراں اس عمل کو روکتے ہیں اگر اس عمل سے نہیں رکتا تو اس شخصی حفاظت کرتے ہیں اور جادوگار کو سزا دیتے ہیں حوادث سے بچاتے ہیں مشکلات سے بچاتے ہیں فاکو سے بچاتے ہیں غربت سے بچاتے ہیں فاکو اور غربت کے سامنے وہ پرشتے دیوار بن جاتے ہیں اس کے رزقی کشادگی میں اللہ کی مدد سے اس کا ساتھ دیتے ہیں مزید فرمانے لگے کہ ہر وقت میں خود بابوز رہا ہاں یہ بات کرتے ہوئے وہ دمشقی قدرستان کی عظیم القدر تعبی رحمت اللہ علیہ جو مجھے حالت مراقبیں ملے رک گئے اور رکتے ہوئے دائے بائیں دیکھا اور پھر اپنے لہجے اور سانسوں کو برقرار رکھتے ہوئے فرمانے لگے میں نے زندگی میں آج تک کوئی صحابے قبر نہیں دیکھا صدیاں ہو گئی ہیں وہ صدیوں میں مئیتیں اب تک آ رہی ہیں میں ہر مئیت میں یہ سات چیزیں تلاش کرتا ہوں اور جن میں بھی یہ سات چیزیں ہوتی ہیں ان سے سو فیصد میرا دل مطمئن ہے کہ وہ بکشے بکشائے ہیں ایک مئیت کی طرف میں نے دیکھا اس کی طرف آگ کا شولہ بڑھا وہ تازہ مئیت قبستان میں آئی تھی لیکن اچانک کچھ فرشتی آئے انہوں نے ہاں سے اس شولے کو پکڑا اور دور پھینک دیا تھوڑے ہی دیر میں وہ شولہ آیا پھر انہوں نے پکڑا اور دور پھینک دیا اسی طرح شولے آتے رہے اور وہ ان کو دور پھینکتے رہے میں اس عمل بر بہت حیران تھا یہ عمل کیا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے تھوڑے ہی دیر میں وہ شولے بند ہو گئے فرشتوں نے اس کا پرانا لباس اتارا نیا لباس پہنایا نئے لباس میں اس کو بہت زیادہ مرضہ کیا اور سجایا اسی طرح کہ جیسے اس کو جنت کا دولہ بنا کر جنت ملے جایا جا رہا تھا میں نے اس شخص سے پوچھا جی آگ کیا تھی تو اس نے کہا میری کچھ خطائی تھی کچھ عیب تھے میں نے پوچھا یہ فرشتے کیوں آئے کہا کہ میری بوضو کے عمل کی وجہ سے فرشتے آئے اور انہوں نے باوضو رہنے کی وجہ سے میرا ساتھ دیا اور باوضو رہنے کی وجہ سے مجھے ہر بلا ہر آفت ہر مسئبت اور ہر تکلیف سے بچایا میں اس عمل سے بہت حیران ہوا وہ تابع رحمت اللہ علیہ مزید بتانے لگے کہ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلح رحمی پر استقامت دیتا ہے اور صلح رحمی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں صلح رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے حزت و شان و شوقت بڑھ جاتی ہے تابع رحمت اللہ علیہ نے مزید بتایا کہ بوضو کرنے والا شخص ہر وقت اللہ کی رحمت کی چھتری میں رہتا ہے رحمت اس پر متوجہ رہتی ہے اور کرم کی بارش اس پر صدا بہتی رہتی ہے اور ہر پل ہر سانس اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اس کے بالکل قریب رہتی ہے ہر وقت با وضو رہنے والے کے بارے میں مزید بتایا کہ وضو اللہ کی مدد کو ایسے کھینجتا ہے اور اس طرح اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ کوئی عام اکل اس تک پہنچ نہیں سکتی پھر اپنی زنگی کا واقعہ سنایا ایک مردمہ میں حاج کہ کافلے کے ساتھ آ رہا تھا راستے میں ہمیں ڈاکوں اور کذاکوں نے گھیر لیا وہ ہمارا مال اور سواریاں ہم سے چھننا چاہتے تھے انہوں نے ہم پر وار کیا میں نے سب کو پیچھے کر دیا اور میں خود آگے بڑھا اور میں اکیلا ان سب کا وار اپنی ڈال پر لیتا رہا اور انہیں ختم کرتا رہا ان میں اسے گیارہ آدمی تو موقع پر ہی ختم ہو گئے اور بہت سے زخمی بھاگ گئے جب وہ حملہ ختم ہوا ہمارا بکھرا ہوا کافلہ جمع ہوا وہ سب میرے بہت ممنون مشکور اور حیران تھے یہ عمل کیا تھا آپ کے اندر اتنی طاقت اتنی قوت اور اتنا بروسہ اور اعتماد کیسے آ گیا میں نے انہیں متوجہ کیا متوجہ کرنے کے بعد بس ایک بات کہی کہ میری طاقت قوت اعتماد اور بروسے کا اصل راز یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ان سات چیزوں پر عمل کیا ہے اور جب بھی میں نے ان سات چیزوں پر عمل کیا میں نے کبھی شکست نہیں کھائی میں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا میں کبھی زلیل نہیں ہوا میں رسوہ اور خار نہیں ہوا میں نے ہمیشہ عزت نفع شان و شوقت پائی میں صدق کامیاب رہا اور میری کامیابی ایسی رہی کہ لوگ مجھ پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے تھے لیکن انہیں علم نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی خوراک اس کی قوتیں اس کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں یہ کوئی خاص ایسی خوراکیں کھاتا ہے یا خاص ایسی جسمانی مشکے کرتا ہے جس کی وجہ سے ہر میدان میں باوکار اور کامیاب ہو جاتا ہے لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ میری کامیابی کی اصل وجہ یہ سات چیزیں تھیں جنہیں میں نے زندگی بار اپنایا اور زندگی بار میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا درج بالا مضمون کا باقی حسابی لکھی رہا تھا کہ میری ملاقات ایک ایسی شخصی ہوئی جس کے پاس سوت قریش کی بے شمار تجربات تھے میں ان مضمون کو روک کر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں اس کی بات انشاءاللہ اوپر کے مضمون کو مکمل کروں گا میں حیران و پریشان اس کی بات سن رہا تھا وہ جن نہیں تھا انسان تھا اس کی بات میں حیرت بھی تھی اعتماد بھی تھا پروسہ بھی تھا اور وہ حیرت و اعتماد اور پروسہ مجھے مزید اس کو قریدنے کا موقع دے رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کمالات کیا ابکری میں پڑے ہیں کہنے لگا جی ہاں تو میں نے کہا آپ اپنا پورا قصہ سنائیں جو آپ کے ساتھ بیتی ہے وہ بتائیں کہنے لگا چھوٹا ہی تھا جب میرے والد اچانک فوت ہو گئے ہم پانچ بہن بائی تھے چھوٹا سا گھر تھا ماں کو شروع سے ہی مزوری کرتے دیکھا اور ماں نے ہمیشہ صبر ایمان اور خوصلے کے ساتھ زندگی کے دن رات گزارے میری ماں جوان تھی یہ بات ابھی تک میرے شعور میں ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی ہمارے کار کھانے پینے کی بہت سے چیزیں بہیتا لیکن میری ماں نہ لیتی بعض اوقات میں ماں سے گلج پڑتا کہ آپ کیوں نہیں لیتی لیکن میری ماں مجھے کوئی جواب نہ دیتی مجھے کوئی جوانا